خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو اس وقت جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں زاکر نائک نے مطلب وہ تیرہ چودہ سال کی جو لڑکی ہے بچی ہے اس کے ذین میں کیا ایمج گیا ہے زاکر نائک یہ اب اس مانسکتہ سے آپ کیسے لڑیے گا مگر سر یہ دیکھیں نا کہ اگر تو کسی کوئی پورا کا پورا ایونٹ پاکستان کا ہی ہو پاکستان نے ہی ارگنائز کیا ہو ایک اور چیز بڑی زبرداد ہے حکومت جو بھی کرتی ہے نا ان کو الٹائی پڑ جاتا ہے یہ جو گڑا کھوٹتے ہیں اس میں خود ہی گر جاتے ہیں مثال کے دور پر ابھی ڈاکٹر زاکر نائک سا پاکستان تشریف لائے ہے اور بار بار کل اس بندے کی سٹیٹمنٹ میرے میرے دل پر چھوڑی کی طرح لگی آپ کمپیرزت دیکھ لیں آپ کی ڈائریکشن کیا ہے آپ کی ڈائریکشن کیا ہے تو دیکھیں زاکر نائک جب تک ایک مہینہ رہنا ہے انہوں نے پورے ایک مہینہ کا دور ہے ان کا اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور سٹارٹ میں ہی پارٹی کے سٹارٹ میں ڈاکٹر زاکر نائک نے وہاں پر پہنچتے ہی فضیر عاصم شہباز شریف سے ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے ملاقات کی ڈاکٹر زاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پہنٹ اور اس دورے کے دوران وہ یہاں پہ ٹی وی ٹاک شوزیں بھی حصہ لے رہے ہیں ایک تھا پاکستان کے عوام میں ایک خواہش تو تھی کہ ان کو برائے رات سنیں ان کو دیکھیں تو اب یہ ان کے خواہش پوری ہو گئی ہے اور یہاں پہ بڑا بھرپور پروگرام چل رہا ہے ان کا ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پیگن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو فرنڈز اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ڈاکٹر جاکیر نائک کے اوپر کافی ڈسکسن ہو رہی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی ڈاکٹر جاک نائک ہے جو کی بھارت سے بھاگ کر کے ملیسیا میں رہنے گیا اور اس کی بجہ تھی اس کی پیش ٹی پی جس کے تروز نے بھارت میں آج سے دس سال پہلے جو کٹر فنتی سوچ کا پرچار کرنا سروع کیا تھا جس کے اوپر بھارت سرکار نے اس کے اوپر بین لگایا بلکہ اس کے اوپر کانونی کاربائی کرنے کی بھی چرچے ہوئے تھے وہ ڈاکٹر جاک نائک انڈیا سے بھاگ کر کے ملیسیا میں گیا اور ابھی وہ پاکستان پہنچا ہوا جہاں پہ پاکستان کے سرگار اور پاکستانی جنتہ ڈاکٹر جاک نائک کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے اور اس کا اس طرح سے سوگت کیا گیا ہے مانو ڈاکٹر جاک نائک کوئی بہت بڑا دھرم گروہ ہو یا پھر دنیا کا کوئی بڑا بجنس من ہے یا پھر پولٹکل لیڈر ہو یعنی ڈاکٹر جاک نائک کو جو سوگت اور سمان دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر کے کئی پاکستانی میڈیا والے بھی حیران ہیں لیکن بائی سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کیونکہ جو پاکستان کا کریکٹر ہے اور اس کا مینٹسٹ ہے ایک تو ڈاکٹر جاک نائک کے مینٹسٹ سے ملتا ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر جاک نائک کا بھگوڑا ہے تو ایسے میں پاکستان کو تو پیارا ہو گئی ہوگا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹ ہے کے پھر چنل کو سسرائب کریں سیپ دیں تینکیو دوستو جاکر نائک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد میں ایک ریسپشن تھی جس میں کچھ بچوں کو عوارڈز دینے تھے پہلی تو بات ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ زاکر نائک کی کیا کریڈینشلز ہیں کہ ان کے زدیے بچوں کو عوارڈ دیے جائیں ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کے حوالے سے کرٹیکل انفرسٹرکچر یا کرٹیکل امرجنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان سے عوارڈ لیں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں زاکر نائک نے جو بچوں کو خواتین لڑکیوں کو یعنی کہ جن کی عمر میں اہلہ پندرہ سال چودہ سال سولہ سال ہوں گی ان کو عوارڈ دینے کے لیے ان کو ایک تقریب میں انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں بالکل انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے میں خواتین ان لڑکیوں کو خواتین ان لڑکیوں کو ان پندرہ سال سال کی لڑکیوں کو میں عوارڈ نہیں دوں گا جب وہ چلے گئے تو جو وہاں پہ انتظامیہ تھی وہ بڑی شرمندہ ہوئی اچھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی پہلے بات آپ کو پہلے دن سے ہم ایک چیز کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ شرمناک بات یہ ہے کہ کیوں ان کو انوائٹ کیا گیا اور کیوں پرائم منسٹر ان کو مل رہے ہیں اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو what's the logic behind this نہ تو یہ سعودی عرب سے آئے ہیں نہ یہ ایران سے آئے ہیں نہ یہ کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی ایک affiliations ہوتی ہیں چلو سعودیہ لیبیہ سے وہاں سے امام کعبہ آگئے یا مدینہ سے لوگ آگئے تو آپ ایک you feel obliged ایک پاکستان کے اندر ہے اب question یہ ہے کہ اب وہ پاکستان کی ینگ لڑکیاں جو کہ سولہ سال پندرہ سال کی جن کا مستقبل ہونا چاہیے کہ وہ google کے لیے کام کریں microsoft کے لیے کام کریں جن کا مستقبل ہی ہونا چاہیے کہ وہ apple کے لیے کام کریں اگر ان کو یہ award دینے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے آپ نے ذاکر نائک صاحب کا استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ان چودہ سال کی لڑکیوں کو میں award نہیں دوں گا it means کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کو میرے سامنے نہ لکھے ہیں کیا میسیج دیا آپ نے کیا ذاکر نائک نے میسیج دیا کیا پاکستان کی اس میں insult کروانے کی کوشش کی گئی ہماری حکومتیں کیوں آج کے زمانے میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس طرح کے جو fire brand cleric ہیں ان کو اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا کیا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وزیراعظم جو ہے ہمارے جو منتظمین ہیں جو ان کو لوگوں کو مل رہے ہیں وہ کس چیز کیلئے مل رہے ہیں ہمارا وزیراعظم جس شخص کو مل رہا ہے جس کو welcome کہہ رہا ہے state protocol state کی گاڑیاں state کی machinery استعمال ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے خواتین کو نہیں ملنا لڑکیوں کو award میں نے نہیں دینے پاکستان کی state machinery پاکستان کا وزیراعظم ایسے لوگوں کو promote کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خواتین young لڑکیوں سے interact نہیں کرنا شاہی جس ملک کی اندر 50-51% وومن ہوں وہاں پہ خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے jobs کا کاروبار کا ادھر ایک cleric آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو خواتین کو مو ہی نہیں لگانا مطلب وہ 13-14 سال کی جو لڑکی ہے بچی ہے اس کے ذین میں کیا image گیا ہے زاکر نائک ایک اور چیز بڑی زبرداد ہے حکومت جو بھی کرتی ہے ان کو الٹائی پڑ جاتا ہے یہ جو گڑا کھوٹتے اس میں خود ہی گر جاتے ہیں مثال کے دور پہ ابھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں ہم پاکستانی ان کو ویلکم کرتے ہیں بہت بڑے مذہبی سکولر ہیں وہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جب لائے گیا تو اس بات کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید انہیں اس وقت ڈائیورجن کے لیے لائے جا رہا ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہو تو اس سے لیے کیونکہ پاکستان میں نہیں دنیا میں بہت مقبول ہے ڈاکٹر زاکر نائک اور پاکستان میں ایک بڑا مذہبی روجان بھی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو پاکستان لائے گیا دعوت کے اوپر تشریف لائے ہیں وہ اور انہی دنوں میں آئے ہیں جب وہ آئینی ترمیم بغیرہ ہو رہی ہے ان کا جو انٹریو ہوا اس میں علینا شگری صاحبہ نے غالباً سوال کیا نیجی ٹی وی سے اور انہوں نے یہ سوال کیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کہ احتجاج کے حوالے سے تو انہوں نے جو احتجاج پر سٹریٹمنٹ دے دیا یہ حکومت کو اور مسئبت پڑ گئی انہوں نے کہا نیجی بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں وہاں ایک بڑی ظالم حکومت تھی حسینہ واجد کی وہ احتجاج ہوا بڑا زبردست اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور بنگلہ دیش اس کے نتیجے میں آگے بڑے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے جو جملے بول دیئے حکومت کی امیدوں کے برقس کام ہو گیا پاکستان کے دورے پر آئے ممتاز سکولر اور مبلک ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے خلافات بھولا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف سے ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے ملاقات کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اسلام امن کا دین ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں اور اس دورے کے دوران وہ یہاں پہ ٹی وی ٹاک شوزیں بھی حصہ لے رہے ہیں سیاستدانوں سے مل رہے ہیں ملانا فضل الرحمن سے ان کی ملاقات ہوئی ہمارے نائک وزیراعظم وزیرا خارجہ اسحارڈار صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ایک تھا پاکستان کے عوام میں ایک خواہش تو تھی کہ ان کو برائے راست سنیں ان کو دیکھیں تو اب یہ ان کے خواہش پوری ہو گئی ہے اور یہاں پہ بڑا بھرپور پروگرام چل رہا ہے ان کا